پہلے سکرات کے چہیتے شاگر افلاتون نے اس نظام حکومت یعنی جمہوریت کی مخالفت کی ہے اس سے میرے ان لفظوں میں وزن پیدا ہو سکتا ہے کہ میں جمہوری نظام حکومت کے خلاف اپنا موقوف پیش کرتا ہوں یہاں میں افلاتون کے وہ نہری اقفال پیش کرنا چاہوں گا جنابے والا دور فرمائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام اس دکان کی ماند ہے جس پر چیزیں سجا کر رکھی گئی ہوں پیجنے کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے افلاتون کے ایک ایڈنیا میں دانشمندی اور عالی شعور حاصل کرنے والے عرصتوں نے جس زمانے میں آنسیں کھولی جمہوریت کا چرچہ یونان میں عام ہو چکا تھا لیکن عرصتوں نے جب اس نظام کا ملاحظہ کیا تو درحصہ ہوئے وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جس میں آزاد اکمران ہوتے ہیں اور عشرفیہ جس میں امیر ہوتے ہیں یہ صرف ایک حادثہ ہے کہ آزاد بہت ہیں اور امیر تھوڑے صرف یونان ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا کے دوسرے فلاسور بھی اس طرح حکومت کے مخالف اکثریت میں ملتے ہیں جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں جہاں ایک طرف لوگوں کے اکثریت اپنے نمائدوں کے ذریعے حکومت پر دستبردار ہوتے ہیں وہیں ایک باری اکثریت مخالفت کی شکل میں اس نظام سے باہر رہتی ہے اس لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرح حکومت ہے جس میں ہر ایک انسان کا رود ہے جمہوریت صرف سیاسی مسابقہ اور طاقت کا کھیل ہے احلقیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جمہوریت میں اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ اکثریت ان لوگوں کی ہو جو جمہوریت کی نظر میں ایک عالم ان لوگوں کی ہو جو احمق ہوں جمہوریت کی نظر میں ایک عالم اور احمق دونوں برابر ہیں اور اگر ایک شرح کو دس احمقوں کا سہارا حاصل ہے اور دوسرے طرف دوسرے شرح کو پانچ پنسپیوں کا سہارا حاصل ہے تو جمہوریت کی نظر میں دس احمق زیادہ وزیلت رکھتے ہیں بنسبت پانچ پنسپیوں کے جمہوریت میں نظام کا نمازہ ہوتا رہتا ہے چوہزم نماز کا باعث بندے ہیں اس لئے جمہوریت کو جہلا کی حکومت کہا جاتا ہے ایک آنکھیں اور ایک مورٹ کے دلک جنگلی پاریس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس لئے اس کے حصیت یہ ہے کہ اس میں جو بھی ایک فلسفہ دینے والا یعنی ایک دانشوار اور ایک چاہی یعنی برابر کی حصیت حاصل ہے نہ ان کے سامنے کوئی دانشوار نہ ان کے سامنے کوئی چاہے جو بھی ہے سب برابر چلے گا چلتا ہے چلے گا اور خود کے لئے فیصلے حاصل کیے جائیں گے خود کے لئے فائدہ حاصل کیے جائیں گے علامہ ایک بار نے جمہوریت کو کچھ یوں بیان فرمائے